شادی پر جنت کی بشارت دی ہے توجہ جاؤں گا بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارت دی ہے بیٹے کی شادی پر ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے بولو جنت کی بشارت کس کی شادی پر ہے بیٹی کی شادی کراؤ گے تو جنت کی بشارت مصطفیٰ دے رہے ہیں اب مجھے کہنا یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو پچاس کلو میٹھائی تقسیم کرو اور بیٹی پیدا ہو تو ایک کنٹل میٹھائی تقسیم کرو چونکہ جنت کی بشارت بیٹی کی شادی پر ہے تو خوشی کا اظہار ڈبل ہونا چاہیے محبت کا اظہار ڈبل ہونا چاہیے سبحان اللہ کی قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں رحمت خدا پاک کی لاتی ہے بیٹیاں ایک شیر آ رہے قابل غور ہے ماں باپ کی صداوں پہ لپے کی بولی کر 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 بیٹوں سے پہلے دوڑ کے آتی ہے بیٹیاں نقیب جلسہ باریس بھائی ہاں ادھر ہیں سبحان اللہ ما شاء اللہ انہوں نے بھی محبت سے نوازہ دل بشاہی نے بھی نوازہ میں بھی نواز رہا ہوں مل کر بولنے سبحان اللہ ایک شیر آ اور ایک شیر آ اور سمات کیجئے گا شائر اسلام عزیز القدر حسن رضا سیبانی اور یہ سارے افراد میرے عزیز ہیں یہ شیر کہ ایک اج نبی کے گھر کو بسانے کے واسطے او نوجوانوں ان کی قربانی کیا ہے قربانی دیکھو ایک اج نبی کے گھر کو بسانے کے واسطے والدی کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں والدی کے گھر کو چھوڑ نعرہ رسالت ان سے شعیب العولیہ زندہ باز زندہ باز دوبارہ پیش کرنے کی فرمائش ہو رہی ہے ٹائم کم ہے پیش کر دوں کہ ایک اج نبی کے گھر کو بسانے کے واسطے والدی کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں اور بیٹوں سے کم نہ سمجھ جو انہیں دوستوں کبھی بیٹوں سے کم نہ سمجھ جو انہیں دوستوں کبھی سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں آخری شعر پیش کرنا ہوں عزیزم امیر حمزہ اللہ اسے بھی سلامت رکھے اور جتنے لوگ جو یہاں بیٹے ہیں جن کی بیٹیاں ہیں وہ خود کو تیار کر لیں آخری شعر آپ کو خاموش نہیں رہنے دے گا کہ اب اس سے بڑھ کے کون سی تولاد کی طلب ہو اب اس سے بڑھ کے کون سی تولاد کی طلب ہو جنت جنت تمہارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں جنت تمہارے گھر کو بناتی ہیں بیٹیاں سوئے ہوئے نصیب جگہ تی ہیں بیٹیاں والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں بیٹوں سے پہلے دور کے آتی ہیں بیٹیاں آخری جملہ یہ ہے کہ میرے نبی نے بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارتی ہے توجہ جاؤں گا بیٹی کی شادی پر جنت کی بشارتی ہے بیٹے کی شادی پر ایسی کوئی حدیث میں نے نہیں پڑھی ہے بولو جنت کی بشارت کس کی شادی پر ہے بیٹی کی شادی کراؤگے تو جنت کی بشارت مصطفیٰ دے رہے ہیں اب مجھے کہنا یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو پچاس کلو میٹھائی تقسیم کرو اور بیٹی پیدا ہو تو ایک کنٹل میٹھائی تقسیم کرو چونکہ جنت کی بشارت بیٹی کی شادی پر ہے تو خوشی کا اظہار ڈبل ہونا چاہیے محبت کا اظہار ڈبل ہونا چاہیے سبحان اللہ